بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم صحافی اور فیس بک پیچ پر آپ کو دیکھ رہے ہیں بڑے ہی مزہکہ خیز قسم کے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں مزہکہ خیز کر لیں یا افسوس نہ کہنے آصف علیہ زرداری کے اوپر کچھ الزامات لگایا گئے ہیں کرن ناز ایک اینکر ہے بڑی فیمس ان کے پروگرام میں کل ایک شخص کو پیش کیا گیا راو انوار ان کا نام ہے پولیس کے آفیسر ہے سندھ میں کراچی میں بڑے ایکٹیو رہے پھر منظر عام سے غائب ہوئے بڑے بھی وی وی ایٹی طریقے سے ڈالتوں سے چھوٹے پھر پتہ نہیں کہا رہے کہا پھر نہیں رہے لمبی چھوڑی کہانی عزامات کیا لگے آصف علیہ زرداری پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زرداری کی زبان کس نے کاٹی اب یہ ہمیں کون بتائے گا جناب راو انوار صاحب جو خود لا تعداد لوگوں کا قاتل ہے کراچی سے پانچ سال میں سات کھرب کیسے گیا سات کھرب روپیہ کراچی سے چلا گیا پاکستان کے اداروں کو ڈالتوں کو حکومتوں کو ترقیقاتی اداروں کو کچھ بھی نہیں پتا چلا اور سات کھرب چلا گیا اور ایک دن میں ہمیں آکے راو انوار صاحب نے بتا دیا ملک ریاس کو تیرہ سو میلین کا فائدہ کس نے دیا ملک ریاس کو تیرہ سو میلین روپے کا فائدہ بھی دے دیا عصف علیہ زرداری نے اور ہمیں بالکل پتا نہیں چلا آج تک نہیں پتا چلا آج ہی آکے پتا چلا فشریز سے پچاس لاکھ مہانہ بتا کس کو دیا جاتا تھا یہ بھی ہمیں راو انوار صاحب نے آکے بتا ہے وہ ایماندار آفیسر ہے آیان ملک کو کس کے ذاتی مرازن نے ائرپورٹ پر ڈراؤپ کیا کسی تحقیقاتی ادارے کسی کمیشن کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے ایک شخص کو لاکے بٹھا دیا جو خود کئی نوجوانوں کی زندگی لے چکا ہے اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں تھا وہ شخص اب ہم آکے بتایا گا کہ آیان ملک اس ملک سے کیسے باہر گئی کس نے کراچی کی عورتوں کو بسو اور سڑکو پر کیا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کس سیاستدان کو جہاز دینے کے لئے دو عرب روپے کراچی گیا کراچی پر کس کا قبضہ کروایا گیا یہ سارے الزامات اس کے علاوہ اور بہت سارے لطادار الزامات ہیں یہ کل ایک چینل پر بیٹھ کر قررن ناز جو اینکر ہے سامنے ایک مہمان جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا نام ہے اپنے راو انوار صاحب کراچی کے سابق وہ بیٹھ کر الزامات لگا رہے تھے اور ہم لوگ سارے اور اینکر ساتھ میں ہاں ہوں ہاں اس طرح کے ایکسپریشنز دے رہی تھی بڑا ہی ایک عجیب قسم کا براہ رام تھا اچھا راو انوار کے بارے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک محسود لڑکے تھا وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا اس کا قتل ہوا تو راو انوار نے راو انوار کی متعلق اس وقت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ راو انوار میرا بہادر بچہ ہے اب نجانے یہ کیا ہوا کہ اس بہادر بچے کو دوبارہ لانچ کیا گیا اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی لانچ کیا گیا یہ بڑی ایک حیران کن طور پر انکشاف ہوا ہے ہوا کچھ ایسے ہے اس انٹریویو سے یہ تاثر جاتا ہے میرا اپنی اوبزرویشن یہ ہے کہ آصف علی زرداری بلاول بٹو پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف اور صرف بدنام کرنے کی کوشش کی گئی آصف علی زرداری کے کرپشن کے الزامات اور بہت سی چیزیں بہت سارے ویک پوائنٹ پیپلز پارٹی میں ہیں لیکن یہ جو کل ایک شخص کو بٹھایا گیا اور اس شخص کے ذریعے عوام کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے جس کی اپنی کیا حیثیت ہے جو خود مجرم رہ چکا ہے جو خود پتہ نہیں کس قسم کی سہولتیں لے کر جیلو سے رہا ہوتا رہا ہے ہر قسم کے مقدمات سے بری ہو رہا ہے وہ شخص آپ بیٹھ کر ہمیں آصف علی زرداری کی کرپشن آصف علی زرداری کی جناب کریکٹر اسیسنیشن کرے گا بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کتنی کی کرپ ہے جو خود کراچی میں بیٹھ کر بھتے وصول کرتا رہا جوانوں کی علاشیں لیتا رہا یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ اٹھی ہے جو لوگ شور مچا رہے پورے ملک میں پوچ کے خلاف جو نعرے لگائے جا رہے یہ کیوں اٹھی اسی شخص کی وجہ سے یہ بندہ جو تھا اس نے وہاں ایک جوان کی جان لی اور اس کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی اور آج تک یہ تحریک چل رہی ہے اس کی وجہ کون ہے اس کے پیچھے نوازٹر مائنڈ کون تھا یہ خود تھا اور یہ شخص اب ہمیں بیٹھ کر بتائے گا کہ پاکستان میں کون کرپ ہے اور کون ایماندار ہے اس سے پہلے بشیر میمن کو لائیا گیا لانچ کیا گیا ہم نے کہا بڑا ایماندار آفسر ہے جا کے نواز شریف کے گود میں بیٹھ گیا اب راوانوار بھی یہاں نواز شریف کی گود میں بیٹھے گا یا ایمکیوم کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا کل کو یہ سینیٹر بھی ہوگا کل کو یہ ملک چلائیں گے ان کے بچے آئیں گے ہم پر جناب بادشاہ لگیں گے وزیر لگیں گے مشیر لگیں گے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا اس طرح کے لوگوں کو لاکٹ سی وی پر بٹھایا گیا تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ میں اس کے اوپر اور کوئی کومنٹ نہیں کروں گا اور دوسرا کرن ناز ان کی اپنی کیا بات کروں ان کے حوالے سے کہ کل تک وہ عمران خان کے نغمے ملی نغمے ترانے پڑھ رہی تھی اس کے بعد عمران خان کو اس نے بیٹھے بیٹھے قدار اور ڈیکلیئر کر دیا اشاروں میں کناہوں میں باتوں میں سارا کچھ اس کے اوپر ڈال دیا تو وہ تو ایک روبوٹ قسم کی بھے بس بیٹھی بھی اور لگا رہی ہے جو بھی اس کو بلتا ہے پڑھنے کو پڑھ لیتی چلی جاتی ہے تو اچھا میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ راوان وار کو راوان وار کو بٹھانے کے لیے بہت سے انکر سے رابطہ کیا ہوگا کہ بھائی آپ بٹھا لیں لیکن سب نے انکار کر دیا کہ جو حالات بنے صداقت عباسی کے بعد اور عثمان کے بعد جو سیل کورٹ کا ہے پی ٹی آئی عثمان ڈار ایسے انٹرویوز جو ہوتے رہے خفیہ انٹرویوز شیخ رشید والے انٹرویوز وہ جو کروائے گے جبری انٹرویوز اس کے بعد شاید کوئی بھی انکر جو ہوگا جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت صحافی سمجھتا ہوگا ہے تھوڑے بہت صحافت کے جراسیم اس میں موجود ہوں گے وہ شاید کسی کو بھی اپنے پروگرام میں اب نہ بٹھا ہے لیکن ان کو کوئی نہیں ملا تو یہ مل گی اور اس نے کہا آیا جناب ریٹنگ تو لے لیتے اس سے ریٹنگ تو آ گئی ہے لیکن کیا اس سے عوام کی ذہن سازی ہوگی میرا نہیں خیال ہے بالکل بھی یہ چیزیں اس دور میں آکے کم از کم فلاپ ہو چکی ہے زیرو ہو چکی ہے اس انٹرویو کی اس شخص کی زیرو ویلیو ہے کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے صرف پھر و صرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو ہم نے اگلا وزیراعظم یا ان کے بیٹے کو وزیراعظم نہیں بننے دینا آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس سوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسان ضرور کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ